پھر اللہ جنات کی بات نکل کرتے ہیں اِنَّا سَمَيْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے یہدی ایک ویری سنیں اصلا جمع مسلمانہ دے گار ہمارے کان میں اذان دی گئی تھوڑے سے بڑے ہوئے شعور سبالہ ماں نے پہلا لفظ سکھایا اللہ زبان ذرا سیدھی ہوئی پہلی چیز سکھائی گئی ہاں بیٹا پڑھو لا الہ اللہ تھوڑے سے بڑے ہوئے نورانی قیدہ ساڑے ہاتھیں دیتا گیا جاؤ مسید قرآن پڑھو بچپن میں قرآن پڑھا آئی تک سمجھ نہیں آئی قرآن اتریا کے ہوئے آئی تک سمجھ نہیں آئی قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے انہوں نے سمجھا کتاب برکت ہے اخباروں میں اخباروں میں پڑھتے رہتے ہو فلان جگہ قرآن کی نمیش لگی ہے سونے اور چاندی کی تاروں سے لکھا گیا ہے اتنا بڑا ہے آؤ زیارت کرو اور بعض لوگ کہتے ہیں فوکس کر کے اتنا چھوٹا کر دیتا ہے پڑھے آبھی نہیں جانتی قرآن آیا بھی ایسے واسطے سی اتنا چھوٹا کر دیتا ہے اچھا اس کا کیا مقصد ہے ہاں جی کارچ رکھو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں اس قوم نے قرآن کے نزول کا مقصد کیا سا روتے پھرتے ہیں عیسائیوں نے قرآن کی بڑی توہین کر دی ہے فلان نے بڑی توہین کر دی ہے تم نے کیا کیا لین دین کا جھنگڑا ہوا تو دوسرے بندے سے کہا میں قرآن کے پیسے رکھ دینا تو چک لیں تم نے بڑی قرآن کی قدر کی ہے بھائی انہوں نے تو بڑی توہین کر دی ہے تم نے بڑی قدر کی عدالت میں جج کہتا ہے گواہ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہے قرآن کی قسم اٹھا کے کہے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا تم قرآن دی قسم چاہ کے گواہی دے میں فیصلہ قرآن دے مطابق نہیں کرنا اس سے بڑا ظلم کیا ہے اس کتاب کے ساتھ یہ کال و قرار والی کتاب ہے قسموں والی کتاب ہے تمہیں آج تک سمجھ نہ آیا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے جنہوں نے ایک مرتبہ سنا ان کو سمجھ آگئی کہتے ہیں یہدی کیا دیتا ہے اور یہ بھی سمجھ آگئی منوانا کیا جاتا ہے ایک بہت بڑی تمظیم ہے ہمارے ملک میں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن بیان کرتے ہیں اور رجوع الالقرآن وہ انہیں سرگودے کا جو امیر ہے اس نے میرے پاس دورہ تفسیر پھر پڑا تو میں نے ایک دن اس کے کلینک پہ جا کے اس سے پوچھا بھئی قرآن کا مرکزی دعویٰ کیا ہے ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے قرآن کا موضوع کیا ہے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں پھر ہمارے پاس پڑا ہم نے اسے سمجھایا ہر کتاب کا ایک موضوع اور انوان ہوتا ہے اور قرآن کا موضوع ہے لا الہا الا اللہ پہلے دن جنات کو سمجھ آگئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے جن کہتے ہیں ولن نشرکا ولن نشرکا بربنا احدا آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک تو کب کے بعد اِنَّا سَمَيْنَا قُرْآنًا قرآن یہ سمجھا رہا ہے وقت کافی ہو رہا ہے اور مجھے حساس ہے آپ کا آپ کاروباری لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں دوسرے دلائل کیا ہوتے ہیں نکلی کس مسئلے کے لیے لا الہا اور تیسرے دلیلیں جو ہوتی ہیں اس کا نام ہے وحی دلائل وحی دلائل وحی کیا ہوتی ہیں دلائل وحی یہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہو مکہ والا میرے نبی کے رستے میں کانٹے بچھاتے ہو میرے نبی کو پتھر مارتے ہو میرے نبی کو گالیاں بکتے ہو میرے نبی پر تھپتیاں کستے ہو میرے نبی پر فتوے لگاتے ہو میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے خود کہہ رہا ہے نا نا میری وحی کے مطابق ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلائلے چالیس سال پہلے تھے میرے نبی کا دینیہ کھیا تمہارے اندر نہیں رہا میرا نبی چالیس سال پہلے تو کبھی تبلیغ نہیں کی اب جو تبلیغ کر رہا ہے تو میرے حکم سے کر رہا ہے نا اس کو دلیل وہی کہتے ہیں میں اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورت کاف کی آخری آیت ہے قُلْ اِنَّ مَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ میں بشرو جیسے تم جیسے تم کا کیا مطلب ہے تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا تم نے کسی عورت کا دودھ پیا میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا تم نے بھی بکریاں چرائیں میں نے بھی بکریاں چرائیں تم بھی تجارت کرتے ہو میں بھی تجارت کرتا ہوں تم نے بھی شادیاں کی تمہارے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے تمہیں بھی پیاس ستاتی ہے مجھے بھی پیاس ستاتی ہے تم بھی سفر کرتے ہو میں بھی سفر کرتا ہوں تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں تم بھی نماز میں کبھی کبھی بھول جاتے ہو میں بھی نماز میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں اس معنی میں انما آنا بشرم فرق کیا رہا بشر تو ہم بھی ہیں پھر جیسے ہم جیسے ہم تو پھر فرق کیا رہا فرمایا فرق میں بتاتا ہوں یوہا علیہ فرق یہ ہے میرے دروازے کا دربان جبریل امین بنتا ہے میں میراج والی راج سباری پہ آؤں تو جبریل اس کی رکاب تھام کے کھڑا ہوتا ہے میرے دروازے پہ جبریل آتا ہے مجھے رب کے سلام آتی ہے یوہا علیہ میری طرف وی کی جاتی ہے کیا انما الہکم الہم واحد یہ ہے دلیل میری طرف یہ وی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ہو ایک الہ ہے تو دلیل وی کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو میرا نبی خود تو نہیں کہتا میرا نبی تو میرے کہنے سے کہتا ہے وہ خود نہیں بولتا وہ میرے کہنے سے بولتا ہے یوہا علیہ انما الہکم الہم یہ جو یوہا علیہ انما الہکم الہم واحد اس کو پیچھے کل انما انبشرم مثلکم سے مولنا حسین علی نے کیسے جوڑا ہے سورت کاف میں اللہ نے مشرقین کے شبہات کے جوان دی اصحابِ کاف عبادت کے لائک نہیں ذلکرنین بھی لائک نہیں حضرت خزر بھی لائک نہیں حضرت موسیٰ بھی لائک نہیں جنات بھی لائک یہ ساری سورت کاف کا خلاص ہے جو میں نے آپ کو سنا دی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ہو سگدہ کوئی بندہ اکھے بھئی اصحابِ کافتے نہیں ذلکرنین بھی نہیں خزر بھی نہیں حضرت موسیٰ بھی نہیں او تے کم درجے دینے آمنا دا لالتے بہت اونچا ہے امام الانبیاء ہے رحمت اللہ علمین ہے شفی المذنبین ہے سرتاجِ کائنات ہے سائبِ مراج ہے سائبِ قرآن ہے حوضِ کوسر کا ساکی ہے لباو الحمد کا حامل ہے مقامِ محمود کا دولہ ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والا ہے مرتضا بھی ہے مجتبا بھی مصطفی بھی محبوبِ خدا بھی سب سے آلہ سب سے اونچا سب سے پرتر سب سے مہتر سب سے بہتر سارے نبیوں کا افسر وہ تو امام الانبیاء ہے چلو وہ تو نہیں ہوں گے عبادت کے لائق عالم الغیب یہ تو ہوں گے کسی بندے کو دھوکہ لگ جائے میرے پیغمبر سورت کاف ہم ختم کرنے لگے ہیں آخری آیت میں کل تُو کے یہ جب ہم کہی جاتے ہیں تقریر کرنے تو ہمیں منتظمین کہتے ہیں آج اس موضوع تے بیان کرو وہ موضوع ہمیں بتاتے ہیں سیرت شان مصطفیہ شان صحابہ فکر آخرت توحید مختلف موضوع ہوتے ہیں ختم نبوت وہ ہمیں موضوع بتاتے ہیں آج اس موضوع تے تقریر کرنے ہیں ایجر لے اللہ اکدہ نا کل اللہ دا میرا سونا پیغمبر موضوع میں دستان تے بیان توں کا رہا یہاں اللہ اپنے نبی کو کیا بتا رہا ہے توں کہے توں ورنہ اللہ خود کہہ دیتا یہ بشر ہے جی یہ بشر ہے اللہ فکر کہے کل توں کہے ایک اور تعبیر بھی میرے ذہن میں تمہیں پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کہہ گیا ہے بندیالوی اللہ کہتے ہیں کول لو میرے پیغمبر توں آنکھ پتہ نہیں میری تا مندین کے نئی مندین تیرے نال تا عشق دا دعویٰ کردین متا تیری مندیوں میں نا تیرے نال تا بڑے محبت دا دعویٰ کردین نا متا تیری مندیوں میں نا کل میرے پیغمبر کہہ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اِلَحَا یُوحَا اِلَيَّا اس لیے کہ میری طرف تو وحی یہ کی جاتی ہے اَنَّمَا آِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ اللہ تعالیٰ ملکی توفیق اَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ